اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسل میں اگر ہم نے ڈیٹا کو گرافیکلی ریپریزنٹ کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس یہاں ایک اگزمپل ہے یہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ تھا جس میں اس سے پہلے ہم نے فارمولاز اپلائی کیے تھے اس کے اندر ایک کمپنی ہے جو اپنے برینڈز کے بارے میں انفرمیشن دے رہی ہے اس کے اندر مختلف منٹس میں ہر برینڈ کی سیلز بتائی گئی ہے اور اس کو کس سیٹی میں سیل کیا گیا یہ بتائی گیا اور اس کے اندر کنٹری اور ڈیٹ بھی دی گئی ہے تو اب یہ مکمل ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب بھی ہم ڈیٹا کو گرافیکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں نمبر ون آپ کا ڈیٹا انکریزنگ کہاں پہ ہو رہا ہے ڈیکریزنگ کہاں پہ ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سیلز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ برینڈز کی ڈیفرنٹ ہیں اور یہاں پہ جو جنوری میں سیلز ہیں وہ آہستہ کبھی کم ہو رہی ہیں اور کبھی زیادہ ہو رہی ہیں اس طرح فروری میں سیلز کبھی زیادہ ہیں کبھی کم ہیں تو اس اتار چڑاؤ کے لیے اگر ہم ایک گراف بنا لیں تو گراف سے یہ ہوگا کہ ہمارے لیے ڈیٹا کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا یعنی ڈیٹا کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گی تو اس طرح کیا کوئی ٹیبل ہمارے پاس ہو اس کا گراف بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد آپ نے انسرٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جب آپ انسرٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بہت سارے آپشنز ہیں یہاں پہ ایک آپشن آپ کو ریزر آ رہا ہوگا چارٹس کا یہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے ریکمینڈڈ چارٹ یہ ایکسل خود سے ریکمینڈ کرتا ہے آپ کے ڈیٹا کے لحاظ سے اب جیسے کہ اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے کچھ چارٹس خود سے بنا لی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر دو ایکسز ہیں ایک ایکس ایکسز اور ایک وایکسز ایکس ایکسز میں جو ہے ڈیٹس لکھی گئی ہیں اور وایکسز میں جو ہے سیلز کا ذکر ہے اور یہاں پہ کلرز کے ذریعے سے یہاں پہ جو ہے منٹس کو ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح اگر ہم لائن گراف بنانا چاہیں تو لائن گراف بھی اس نے ہمارے لیے بنا لیا ہے تو اگر میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ہے یہ ایک لائن گراف ہم نے اپنے ٹیبل کا بنا لیا ہے اب اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں آپ اپلائی کرنا چاہے تو ڈیفرنٹ ڈیزائنز اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو اب آپ اس گراف پہ دیکھیں کہ اس گراف کے ذریعے ہمارے لیے اس ٹیبل کے مقابلے میں اس گراف کا سمجھنا زیادہ آسان ہے اس کے اندر ہمیں ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو اتنی سیل ہوئی اس ڈیٹ کو اتنی سیل ہوئی اس date کو اتنی sale ہوئی اس کے علاوہ آپ جو آپ کے پاس data ہے اور بھی types کے ہمارے پاس graph ہیں جیسے آپ insert پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس different graphs ہیں آپ یہاں پہ اس کا pie graph بنا سکتے ہیں آپ اس کا bar graph بنا سکتے ہیں اور اور کافی زیادہ یہاں پہ options ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ 3D design ہے اس طرح کے بھی آپ graphs یہاں پہ generate کر سکتے ہیں تو یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے graph کو بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ms excel میں ہم اپنے data کو graphically کس طرح سے represent کرتے ہیں